بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور تعبی حضرت ابراہیم جو کہ بہت سی حدیث کی کتابوں کے بنیادی راوی ہیں جن سے تمام مکتبہ فکر روایات پیش کرتے ہیں انہی کے بارے میں الموجم القبیر للدبرانی میں روایت ہے وہ اکثر فرمایا کرتے تھے اگر بل فرض میں قاتلان سیدنا امام حسین میں شامل ہوتا اور بل فرض میری بخشیز بھی ہو جاتی اور مجھے جنت میں جانا نصیب بھی ہو جاتا تب بھی مجھے اس بات سے شرم آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے اوپر نظر پڑتی اور وہ فرماتے کہ تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل تھا حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اگر کوئی شخص حجرِ اسود اور مقامِ الرحیم کے درمیان جم کر نماز پڑتا ہے اور روزے رکھتا ہے مگر وہ شخص میرے اہلِ بیعت سے بغض رکھنے کی حالت میں اللہ سے قیامت میں ملاقات کرے گا تو ضرور آگ میں ڈالا جائے گا مسئلتِ احمد کی حدیث نمبر دوہزار ایک سو پینسٹھ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ اس حال میں تھے کہ بال بکھرے ہوئے تھے چہرہ مبارک پر درد پڑی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دن دیکھا اور بعد میں تصدیق ہوئی کہ اسی دن ایک سٹھی جی دس مورم کو سیدنا حسین کو شہید کیا گیا ایسے شہزادے کو شہید کیا گیا جس کے تاجدار کائنات نے کئی مرتبہ سجدہ لمبہ کیا بہت دفعہ خطبہ چھوڑ گیا کئی دفعہ نماز لمبی کی اور بہت دفعہ جمعات چھوٹی یاد رکھیے کہ نماز رسول حسین ابن علی اور ان کے جانساروں کے خون سے کرپلا کی ریتی سرخ نہیں ہوئی بلکہ اس سرخے نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا محدثین بیان کرتے ہیں مولا حسین کی شہادت پر نہ صرف زمین روئی بلکہ آسمان نے بھی آنسو بہائی روایت ہے کہ شہادت کے وقت بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا شہادت حسین کے بعد ملک شام میں پچھ اس پتھر کو اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ اُبل پڑا محدثین کہتے ہیں شہادت حسین سے پہلے آسمان سرخ ہو گیا حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی حضرت علی بن مصر نے اپنی دادی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا امام حسین کے زمانے میں میں کام امبر دو شیزہ تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نماز سے رسول شہید کیے گئے تو اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمعے ہوئے خون کی ماند ہو گیا تھا روایات میں لکھا ہے جب یزیدی فوج نے سیدنا حسین کو شہید کیا تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی جس سے خراسان شام اور کوفہ کی گلیوں میں آبِ روان کی صورت خون جاری ہوا جب یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو بدن سے جدا کر کے کوفہ میں لائیا تو دیس جگہ امام حسین کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا تو وہاں کی دیواروں سے ایسے خون جاری ہو گیا جیسے کسی نے موش سے پانی جاری کیا ہو تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب امام حسین کو شہید کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے تو سورج گرن لگ گیا تھا ہر طرف اندھیرہ چھا گیا آسمان پر دن کے وقت تارے ظاہر ہونے لگ گئے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے قیامت برپا ہو گئی ہے امام بیکی نے اپنے ابو نعیم نے بسری حسدیہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو خون کی ایسی برسات ہوئی کہ ہمارے گھروں کے برطن خون سے گیلے ہو گئے ابن جوزی ابن حسین سے روایت کی ہے کہ قطعہ حسین کے بعد مسلسل تین دن تک پوری دنیا میں تاریخی چھائی رہی تین دن کے بعد آسمان سے سرخی ظاہر ہونے لگی روایات میں آتا ہے آسمان کا رونا ایسا تھا کہ آسمان کے جس حسین میں بھی نظر جاتی تھی وہ سرخ نظر آتا تھا حکمت یہ ہے کہ جب پسی کا بھی غصے کی وجہ سے خون جوش مارتا ہے تو چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے ستنہ اللہ تعالی نے اپنی ناراضی کا اظہار آسمان کی سرخی سے کیا روایات میں کربلا کے ایک ایسے درخت کا ذکر ملتا ہے جب نواس رسول کو شہید کیا گیا تھا تو اس درخت سے کئی مدتوں تک خون رستا رہا پھر کئی سالوں تک اس درخت اور اس کے سائے سے خون کی بو آتی رہی یہ درخت کئی ستیاں گزرنے کے بعد بھی کربلا میں نہر فراد کے پاس روزہ حضرت سیدنا عباس علمدار کے دائیں جانب خون کے آنسو روتا ہے اور آج بھی اس درخت کی شاخوں سے خون کے نشانات ظاہر ہوتے رہتے ہیں بے شک یہ واقعہ تاریخ انسانی کا سب سے پورسوس اور دل خراش واقعہ ہے جس پر یزیدیوں کے علاوہ اس دن پورے عالم کی ہر چیز غمیں حسین میں ڈوبی رہی آج بھی اس پتھر سے خون ٹپکتا ہے جس پر سر انمر سیدنا حسین کو رکھا گیا جمیر بن عروہ سے روایت ہے کہ یزیدی فوج سیدنا امام حسین کو شہید کرنے کے بعد آپ کے لشکر کے اونٹ پکڑ کر لے گئے یزیدی فوج نے جب اونٹوں کو زبا کر کے اس گوش کو پکایا تو اس کا مزہ بہت ہی کڑوا تھا کسی سے بھی وہ گوش کھایا نہ گیا دوستو نجات اسی میں بھی ہے کہ اب بھی موقع جنتی سرداران کی شان و عظمت کا اقرار کرو ورنہ وہ دن دور نہیں باروز قیامت تمہیں بھی یزیدی لشکر کی ساتھ کھڑا کر دیا جائے پھر حساب دینا بھی ایک عذاب بن جائے اللہ پاک ہمیں ہمارے والدین اور ہماری نسلوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیعت سے اپنی محبت عطا کرے دشمنانہ نے اہلِ بیعت اور بغض اہلِ بیعت رکھنے والوں کو ہم سے دور فرمائے اللہ پاک ہمارا تن من دھن سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیعت پر قربان ہو جائے کامنٹ بوکس میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا